یہ وہ حسن ہے موسیٰ علیہ السلام تور کی چوٹی پر نبی اللہ سے کلام کرتے تھے رد موسیٰ علیہ السلام براہ راست کلام تھا درمیان میں کوئی اور واسطہ وسیلہ نہ تھا اتنا تھا کہ درمیان میں اللہ نے پردہ رکھا ہوا تھا پردے میں رہ کر اللہ کلام کرتا اور کئی دن گزر گئے موسیٰ علیہ السلام جب کلام کرتے تو اللہ کا کلام تھا لذت کا عالم کیا ہوگا تو اللہ کے کلام کی لذت اور اللہ کے کلام میں جو لطف تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کے عشق کو اس نے مضطرب کر دیا عشق مچا لگیا عرض کی مولا تیرے کلام میں اتنا لطف ہے مگر پردے میں رہ کر کلام کرتا ہے مولا ملشہ پرداش نہیں ہوتا اب پردے چاک بھی کر دے کلام بھی کر دیدار بھی کرا رب آرینی انظر علیہ رب آرینی انظر علیہ پردے پردے ہٹا دے مولا کلام بھی کر دیدار بھی کرا اللہ نے جواب دیا اے موسیٰ نبیان دی موڑی کا دی نہیں یار یوں ہے جب بھی مانگتے ہیں اللہ کے بندے وَإِذَا سَعَلَنِي لَأُوْتِيَنَّهُ یہ بخ ہے حدیث پر اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب بندہ جب بھی مانگے اِذَا سَعَلَنِي مُجْ سے مانگے لَأُوْتِيَنَّهُ میں ضرور اطا کرتا ہوں اس لیے کہ بندہ محترم بھائی محمد نماز بڑی محبت والے ہیں شاندار ان کی زندگی کے ایک دن ہے اللہ نے دیکھو ان کو میں نے ایک دن پوچھا تھا کہ ائر فورس سے اور بھی لوگ ریٹیرڈ ہو لیکن اللہ نے آپ کو کتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے اس کی وجہ کیا ہے انہوں نے ایک جملہ بولا تھا کہ ماں کی دعا ہے ماں کی دعا ہے اور ماں کی دعا رابع نہیں لو سکتی میرے صاحبوں میرے بھائیوں تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کر دی محلہ پردے ہٹا دے تیرے کلام میں اتنا حسن ہے تیرے اس چہرے کے حسن کا عالم کیا ہوگا جواب آیا اے موسیٰ تو نے چاہوں کہ مانگ لیا ہے اور میں راد نہیں کرتا کسی اپنے محبوب بندے کے کسی سوال کو مگر اے موسیٰ تیری آنکھوں میں تابع نظارہ نہیں ہے مجھے انکار نہیں ہے میں تو پردہ ہٹا دوں گا مگر تم برداشت نہیں کر سکے گا اور یہ بھی ہے کہ یہ جو دنیا میں دیکھنا ہے یہ حق ہے آمنہ کلال محمد کا درے یتیم کا وہ سمدنا فتد اللہ فکانا کعبہ کعوسین اوہدنا کی بلندیوں پر آئے گا سارے کہنا چودہ طبق میرے محبوب کے پاؤں میں پہنے نیلین کے تلموں کے نیچے ہوں گے وہ مجھے دیکھے گا میں اس کو دیکھوں گا اور کوئی نہیں دنیا میں دیکھ سکتا مگر چونکہ تُو نے مانگا ہے میرا حسن کے جلووں کو دیکھنا تو ایسا کرتا ہوں اپنے حسن کی ذاتی تجلی نہیں ایک ذاتی ہوتی ایک صفاتی ہوتی ہے ذاتی تجلی نہیں صفاتی تجلی اور وہ بھی مقدار کتنی وہ بھی سوئی کے سراغ کے کروڑویں ہی سے کے برابر آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پیچھے وہ مقدار اور کوانٹیٹی بچتی کتنی ہے وہ اللہ آج اس حسن کو آشکارہ کرنا چاہتا ہے فرمایا موسیٰ وہ بھی تیرے اوپر نہیں سیدھی براہ راز ڈریکٹ لی آپ کے اوپر نہیں پیارے موسیٰ وہ بھی میں پہاڑ کی چٹان پر ٹھیکتا ہوں اپنی ذاتی حسن کی نہیں صفاتی حسن کی ایک تجلی اور وہ سوئی کے سراغ کے کروڑویں ہی سے کے برابر پہاڑ پر فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَابَ لِجَعَالَهُ پاش پاش ہو گئی دکھڑے دکھڑے بن گئی سلمہ بن گیا اور منعکس ہو کر وہ حسن کی تجلی پہاڑ پر پڑی پہاڑ ختم ہوا وہ تجلی منعکس ہو کر ریفلیکٹ دو کر موسیٰ کے چیرے پر رہی موسیٰ زمین پر بھی ہو شوکر گر پڑے اور جب احفاقہ ہوا تو توبہ کی موسیٰ علیہ السلام نے مولا میں نے کیوں مانگا تھا بس میں مانگ بیٹھا مولا اب میں توبہ کرتا ہوں بس یہ تو آنکھیں ہیں صرف آمنہ کلال محمد کی وہی دیکھے گا سمہ گھنہہ کی قربتوں پر آئے گا ساری کناتِ حسانیت اور وجودِ کنات محمد و رسول اللہ کے پروں میں پہنے نالائن کے ترو کے نیچے ہوگا اور درم سے کلام مصطفیٰ کر رہے ہوں گے ساتھ بیدار بھی کر رہے ہوں گے